اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک سال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں کچھا ایک مہینہ کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں کچھا ایک دن کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں نہ تیرے بس کا نہیں کہا یا اللہ ایک دن تو مجھے اجازت ہے میں نے کہا تم بہت کچھ دیتا کرو کرو تو سلمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے ہوا کو حکم دیا گیا کہ تھنڈی ہو کے چل کھانے خراب نہ ہو اور اتنا لمبا دستر خان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینہ کے بعد جا کرو دستر خان ختم ہوتا تھا تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلا ہوگی زمین والوں کو کے پانی والوں کو تو سلمان علیہ السلام کہلے گے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا تو ایک مچھلی نے سب نکالا کہلے گے سلمان سنائے آج ہم آپ کے مہمان ہیں کہلے گے صرف تمہیں نہیں سارے ہی ہو کہا پہلے مہینہ تھا بھی لگار اور کہا آجا اب اس مچھلی نے ایک طرف سے موں کھول اور برتنوں سمیت دیگوں سمیت ڈانگوں سمیت ہر چاہے اندر 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 سورا دستر خان اس نے پیٹ میں ڈال لیا کہنے گے حضرت کچھ اور پیش کریں وہ کہنے لگے کہ تو سارے ہندھا کھا گئی میں کہتو پیش کرو وہ کہنے لگی سلمان تیرے رب نے کہا تھا یہ تیرا کام نہیں آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں میرا رب روزانہ ایسے تین لکمیں مجھے کھلاتا ہے روزانہ تین لکمیں میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے تو بچوں پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے پیسے سے نہیں دکان سے نہیں کربار سے نہیں ذمہ دارے سے نہیں ٹگریوں سے نہیں رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے تو جب یہ بنیاد بنیں گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا دو لفظوں میں کہ دو لفظوں میں اسلام بتاؤ تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری اور آپ مجھ سے پوچھو کفر دو لفظوں میں بتاؤ دنیا کا کفر دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکہ جھوٹ اور دھوکے بازی یہ ساری دنیا کا کفر ہے اور سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کا کفر دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پہ مل رہا ہے کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہیں ما يحملوكم علا حالا ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ حبا لیلہ ولی رسول کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لئے کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسی کہتا ہے وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو اور تمہاری محبت بھی قبول اور اللہ بھی تم سے پیار کرے وہ بتاتا ہوں حجیب جائے تو آپ نے فرما اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کرے اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو تو صرف ہے وضو دے پانی پیمرنا کم نہیں بڑھنا اسے تین کام کرنے پڑھیں کیا کیا ہیں اسے زندگی بار سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا ہمیں بڑھوں